بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر عمر حبیب ہے اور آج ہم جس موضوع پر بات کرنا جا رہے ہیں وہ ہے پرائیپیزم نفس کا بغیر کسی سیکسول ایکٹیوٹی کے کھڑے رہنا اور یہ عمل چار گھنٹے سے زیادہ ہو جانا چار سے چھ گھنٹے کا عمل رہ جائے اور یہ نفس آپ کا دوبارہ نہ بیٹھے تو اس بیماری کو ہم پرائیپیزم کہتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے اس کے آگے تین اقسام ہیں یا اس کو تین آگے فردر کٹیگریز میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے لو فلو یا اسکیمک پرائیپیزم ہائی فلو یا نون اسکیمک پرائیپیزم تیسرا ریکرنٹ یا سٹٹرنگ پرائیپیزم وہ جس میں نفس کا کھڑا ہو جانا اور اس کے ساتھ درد کا ہونا اور چار گھنٹے سے زیادہ وقت کا گزر جانا ہو اس کو ہم لو فلو یا اسکیمک پرائیپیزم کہتے ہیں وہ جس میں نفس کا کھڑا ہو لیکن درد اتنی زیادہ نہ ہو اور خون آ کے واپس بھی جا رہا ہو اس کو ہم ہائی فلو یا نون اسکیمک پرائیپیزم کہتے ہیں سٹٹرنگ پرائیپیزم یہ وہ ایک قسم ہے جس کے اندر جن لوگوں کو خون کی کسی بیماری یا کسی ملگننسی یا کسی کینسر کی وجہ سے نفس کا کھڑا ہو جانا شامل ہو اور ایسے واقعات ان کے بار بار ہوتے ہوں ان کو ہم سٹٹرنگ یا ریکرنٹ پرائیپیزم کہتے ہیں اس کی وجوہات کس کس وجہ سے یہ زیادہ ہو سکتا ہے بہت ساری عدویات ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ پرائیپیزم ہو سکتا ہے کچھ نفس میں لگائے جانے والے ریکرییشنل انجیکشن یا ایریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے جو لگائے جانے والے انجیکشن ہے اس کی یہ کمپلیکیشن ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ انٹی سائیکوٹیکس جو لوگ لیتے ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کسی مریض کو چوٹ لگنے کے بعد جس میں سپائنل کارڈ کی انجری ہو یعنی کہ حرام مغز کی انجری ہو اس کے اندر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو خون کا مسئلہ ہو جس طرح خون کے موٹر کا مسئلہ ہے یا کرانک انفیکشن کی ویسے ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس کی کچھ اور وجہات بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بن سکتا ہے اس کا ڈائیگنوزز کیسے ہوگا اس کا ڈائیگنوزز کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے یورالجس سے ملئے چار گھنٹے سے زیادہ اگر یہ آپ کی ایریکشن مینٹین رہے تو فوری طور پر آپ کو اپنے یورالجس سے ملنا چاہیے اگر اس کو زیادہ دیر پرولانگ کیا جائے تو اس کے اندر آپ کے پرمننٹلی ایمپوٹنٹ ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے سب سے پہلے ہسٹری اور اگزامنیشن کے ساتھ آپ کے بارے میں ڈاکٹر کو اس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کس طرح کا ہے دوسری چیز اس کا ایک نفس کا ڈاپلر سکین کروایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ نفس میں سے خون لے کے اس کا موائنہ کروایا جاتا ہے تاکہ ہم اس کی قسم کو اس کی فردر اس کو کلاسیفائی کر کے اس کا ٹریٹمنٹ ڈیوائس کیا جا سکے اس کا علاج اس کا علاج سب سے پہلے تو جو عمومی میئرز جیسے جنرل میئرز ہیں ان کے اندر ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے آئیس پیک یا آئیس شاورز دیے جاتے ہیں پیشنٹ کو ریلیکس کیا جاتا ہے جو جو ڈرگ لے چکے ہیں ان کو واش آٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اگر اس کے ساتھ ٹھیک نہ ہو تو اس کا پینائل ڈاپلر اور دوسرا اس کے ساتھ ہم اس کی کیون نوزل بلڈ کا سیمپل لیتا ہے یعنی کہ نفس میں سے خون لے کے اس کا مہینہ کرویا جاتا ہے اگر اس کی ٹائپ ہائی فلو یا جو نان اسکیمک ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کنزرویٹیو رکھا جاتا ہے یا سم ٹائم اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے لیکن اگر وہ اسکیمک ہو جس کے اندر نفس کے بیٹھ جانے کے اور پٹھوں کے نقصان کا خطرہ زیادہ ہو تو اس کو شنٹ پروسیجرز یا اس کو نکالنا اس خون کو اس کے اندر دوائی کا ڈالنا یہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے پرائپیزم ایک ایسی بیماری ہے جس کو اگر بروقت علاج کیا جائے تو یہ بالکل آپ کو نظام کو ٹھیک رکھ سکتی ہے لیکن اگر یہ جیز پر لانگ ہو جائے اور اس کا علاج نہ کیا جا سکے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ مسائل ہا سکتے ہیں جس میں آپ کا پرمننٹلی اس نظام سے فارغ ہو جانا بھی شامل ہے یورالوجی کے حوالے سے یا کسی بھی اور حوالے سے آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو سکرین پر دیا گئے میرے نمبر میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگلی وڈیو تک کے لیے اللہ حافظ